ایک دفعہ لیے گئے آٹھ لاکھ چیاسی عذاب شیخ ساقیبہ فرمبک کے ہاتھ پر خرچ ہوئے اگر اس سے زیادہ کوئی فرمبک ملا ہو تو ثبوت کے طواب پر ہمارے خلاف پیش کیا جا سکتا ہے یہ تیجیس ستہ لاکھ کا گئے اسی لاکھ کا گئے انہا کا گئے بارہا اور اس طرح دوہ زیادہ نوکہ فنڈی مطابق اور حساب کتاب بقال امی شیخ ساقیب بجرے فرمبک خرچ ہوا یہ جو فردتا پھر تھا یہ یہ سارا کہتا ہوا وہ چیک لکھتا تھا فرمبک کے مشورے سے فرمبک کے بریڈ لائن سے اور کنتا یہ تھا بجرے رہا وہ خرچ کرتا تھا بہتر ہم ساتھیوں جب ہم دو آزار دس میں داخل ہوئے تو کمپیوں کے حالات نظیر تھا تھے اور ہم نے کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر سمجھا اور سنسلک کی طرف سے سخت شرائط پر مبلک آٹھ لاکھ پچاسزار روپے کا فرد لینے میں کامیاب ہو گئے ایک بات پھر ہم نے آپ کے لئے فردے کی دیا جس کے اگریمنٹ کی کافی بطور ثبوت پیش کی جا رہی ہے کسی کے پاس کچھ اور حقائق ہے تو سانگے لائیں گیت رہنے کی ایسی حضار ہے اب دیکھو جو اگریمنٹ ہے اس کی کافی بھی اس کے اندر انڈائی گی ایمان شو ہو گیا ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی باہر آئی تیلے سے باہر آئی میرے معذر ساتھیوں سارے سنسپلوں سارے باشہوروں سارے پڑھے دیکھتے ہو سارے گھل پارے پائیڈوں آپ لوگ جج کر سکتے ہیں محترم ساتھیوں اس رقم کو حرش کرتے ہوئے تین بڑے پروجیکٹ پائے تکویر تک پہنچے اب یہ جو پیسے ہم نے یہ اٹھا پچاسہ یہ اس کی کہانی ہے مثلا پرازے کے لئے ایک نئے ہیوی ڈیوٹی جنرٹر کی خرید آئی اور پورے پرازے کے تینوں فلور بشبال سی بلک کے ہر دکان پر کنیشن اور وائرنگ کی تلصیب کو یقینی بنایا گیا اور ہم نے تقریباً ساٹھ آزار روپے اور ساتھ ساتھ پرازے میں پاری کی کمی کے درینا مسئلے کو حل کرتے ہوئے بورنگ کرائی گئی جبکہ اس کے علاوہ مارکیر سے تین ماہ کا چاندہ بھی نہیں لیا گیا آپ دیکھ رہے کہ جب انہوں نے یہ پڑھا ڈالا ہے تو چاندہ کولکشن کے لئے ہم کسی کو نہیں بھی جو آ رہے اور یہ ماخراجات بھی ہم نے سمسنگ فنڈ سے برداشت کیا کیونکہ آپ کا جو مندلی ایک سن سے that is more than 60% اچھا ایسے آگے جو ہے پہ اور ہم نے تقریباً ساٹھ آزار پر مہانہ آخراجات بھی سمسنگ فنڈ سے برداشت کیا اور یوں بس بس لفظہ ہم نے دو آزار دس کے آخر تک موجود آٹھ تک پچاس دار روپے کے تلیف فنڈ میں بڑے بڑے تعلیم ایک کا دکھا ہے اور تعلیم نے ہمیں سمجھانے بھی سمسنگ فنڈ کیا لہٰذا آج تک کمپنی سے لے گئے تمام فنڈ کی تفصیل کو چھوئے اس کے آدھر تفصیل لکھی ہوئے جو آپ کے لفافے میں اٹھائی گئی ہے یہ دیکھیں پہلے سال ہم نے لیے دو آزار آٹھ میں نوکیا کمپنی سے حاصل کرتا رکم پندرہ لاکھ پندرہزار روپے دوسری دبا ہم نے لیے آٹھ لاکھ چھالیس ہزار روپے تیسری دبا ہم نے لیے سمسنگ سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے یہ اس طرح بڑا حصد کا درہ رکم جو ہے وہ بتیس لاکھ گیارہ ہزار روپے بندی ہے لہٰذا اب ستر لاکھ روپے لینے کا پوریگنڈہ کرنے والے حضرات اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں اور اللہ کے حضور تو بتائب ہو جائے کہ اللہ کے نئے لوگوں پر ارزام ریشیا اور لغو گند اچاننا انہیں جہانم کی طرف لے جائے گا یہ تو ہو گئی یہ فنڈ کے حوالے سی باتیں اور پھر میں نے اپنی یونینٹی خدمات کچھ باتیں یہ بھی لکھی ہیں یہ بھی میں ذرا اپنی زمانی پڑھ کر سناتا ہوں میری یونینٹ اور ہماری خدمات کا ایک مختصر جائزہ میرے پیارے بھائیوں اور بیرسا کی دنس ہے میرے پیارے بھائیوں اور بیٹوں السلام علیکم آج سے دست سام قبل جب میں اس لازے میں آیا تو مسائل کے امبارتے اور ہر طرف ویرانی چاہی ہوئی تھی مگر پھر فضل اخدا میرے وفادار اور ماندار سیاہ کے انہیں ملکر یونینٹ بنائی ہے اور مجھے اس کا صدر بننے کا شرح حاصل ہوا اس دن کے بعد میں اور میری ٹیم نے اتہائی جلجل اور جانسی چانی سے کام کرتے ہوئے اس پلازے کے مسائل میں کافیہ تک کری جانے میں کامیہ ہوئے با فضل اخدا ہم نے کپنیوں سے پڑھ لے کر پلازے میں پیشمار پروجیکت مکمل کر رہے جن کا ذکر درجہ لے نمبر ون ہم نے پلازہ کے چاروں طرف سے آنی گیرس لگوا کر اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ بنایا نمبر دو پلازہ کی خطورتی کے لئے دو دفعہ پینٹ کر آیا گیا نمبر دی چار دفعہ پلازہ ایزا کے پرشوں کی پالشنگ اور رگڑائی کر آئی گئی نمبر چار پلازہ کی چت پر ٹائل سے مزید چھے واشروز بنائے گئے جو بعد میں مزید فلورز بننے کی صورت میں مسمار کر دیا گئے نمبر پانچ پلازہ میں بعض دوزاروں کے لئے ایک مسجد بنائی نمبر چھے پانی کی دلت کو دور کرنے کے لئے گوری کر آئی نمبر ساتھ پلازہ میں لکشنگ کے مسائل میں کمی کرنے کی خاطر دو آدھت جنیٹس خریدے گئے جس سے سٹریٹ بینٹنگ کے ساتھ ساتھ دکانوں کو بھی روشن کیا گیا نمبر آٹھ پلازہ کی پربیسٹی اور دیگر انعامی مقابلے کر آئے گئے ہم نے پلازہ میں برشمان طائب سے برپور شاندار میں لیکن انعقاب کیا جس سے پلازہ کی سیل اور پربیسٹی میں بہت اضافہ ہوا نمبر دس ہم نے پلازہ کے نوجوانوں کے لئے سیہت نانا کرکٹ مقابلے منطق کر آئے ہم نے پولیس گونڈوں اور سگیرو اور بدماشوں کا اس پلازے میں نامخواہ بند کیا ہم نے پلازہ کے دونوں اطراف پر خوبصورت اور علاقزن کی ماربر نصب کروائی ہم نے پلازہ کے ادرونی پرنٹ پر خوبصورت سٹیل گریل بمار کیلوپی نصب کرائی ہم نے پلازہ کے مستقیف کی شمام صاحب اور انکٹریشن کا انتظام کروایا ہم نے تمام بکندہ حضرات کو دو عدد بیجی کے کنیکشن فران کی جبکہ ہمارے ایک عظیم محسن نے پورے فلازے میں نیائیت بسورت پلانٹ سٹوانے کا منصوبہ اپنے ہی جیب سے مکمل کیا جس پر ہم سب کو پہر ہونا چاہیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ آپ نے جو گیزنگی یہ بھی کچھ ایموشنل ہو گئی ہے میں سمجھ رہا ہوں تو اس کا نام ہے جناب برکتار صاحب میں نے اسے سرے دست ریکوشٹ کی میں نے کہا حضر فقال صاحب آپ پہ ناکشی لیے اتنے سٹرانگ نہیں ہیں ہم ماشاء اللہ بڑے سٹرانگ بندے ہیں اس ویلنگ کے حلدر مونیر بیگ مرزا صاحب ہے دوسرے تیسرے لوگ ہیں ہم اس کو کنٹریگوشن کر لیں گے اور آپ کا یہ شہر ہے یہ کم کر کے تو آپ ہر شہر بھی اس میں لگا دیجئے گا انہوں نے اکار کیا کہ یہ پیسہ لینہ خان صاحب میرے اپر حرام ہو سور کا گوش ہو کہ اگر میں اس پیسر کو ہاتھ رکھوئی یا لوں آپ لوگوں سے ہمارے جیسے بھی اس نے لیجئے یونین کے پیسے کو چھنڈ لے گی تو بہت دور کی باتیں ایسے ایسے عظیم لوگ اس یونین کے اندر موجود ہیں آپ کو انٹیم نارے لگانے چاہئے یہ ایک دوسرا قرآن پر صاحب کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ ہے یہ بھی ایک انہوں نے ایک پرابلم جو ہے وہ کریٹ کی بہت غلط قسم کی ایک اس نے لگائی پرخ صاحب پھر کہ انہوں نے اووی آئی کے سٹال میں کچھ ایک لاکھ رو پھیلی ہے جبکہ وہ پیسے پھر تالیزہ روپے جو آرلیڈ میں ہمیں شروع کیے اپنے سپنٹ کے جانا سارے کلکولیشنز کے اندر ہو وہ ایک حدیدہ رسول نے بندے کی جو نے منٹل جو اپوچ ہے وہ سمجھ دے اس کا ٹیمپرمنٹ سمجھ دے اس کا کیریئر سمجھ دے اس کا کردار سمجھ دے اس کا ایٹیٹ سمجھ دے اس کا اخلاق سمجھ دے اب دیکھیں کہ کنٹری لیول پر ایک بندہ ہم نے اس مسئلے کے کنٹری ہیڈر اس مسئلے کے لیے ہم نے اسے ہنوائیٹ کیا اپنے حافظ میں کہ ایسا مسئلہ ہے ایک ایسی غلطے بھی پیدا ہوگئی آپ اس کے لئے کیسے کیا جائے ہیں وہ تشریف آئے بیچارے کرنچی سے فرحان صاحب یہ وہ کہانی ہے میں پھر سارجو جس طرح میں نے لیکھ چاہے ہوئے موسیقی